سٹوڈنٹس اس کویسٹر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک الیکٹرون ہے جس کا ماس آپ کے پاس 9.1 انٹو ٹین رسول مائنس تھرٹی ون کلو گرام آپ کو دیا گیا ہے لیکن یہ آپ کو زبانی بھی یاد ہونا چاہیے اس کو آپ نے ریسٹ سے لے کے چلنا ہے ریسٹ سے لے کے چلنے کا مطلب ہے کہ انیشل ویلاسٹی اس کی زیرو میٹر پر سیکنڈ لے گیا فائنلی آپ کو اس کی ویلاسٹی چاہیے 2 ملٹیپلائیڈ بائی ٹین ریسٹ پاور سیمن میٹر پر سیکنڈ کی لکھائی اگر پیور سنس میں پیور فیزکس کی سنس میں دیکھیں تو یہ جو پوائنٹ کے بعد زیرو ہے اس کی بھی ویلیو ہے یہ سگنیفیکنٹ فیگر ہے جو ہم نے نہیں لکھا تو ہم نے ایک طرح سے غلط کام کیا لیکن اس لیول پہ اسی طرح ہی کر دینا چاہیے کیونکہ مارکس وائز دیکھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور زیادہ بریقی میں جانے سے ہو سکتا ہے آپ کو ایسی غلطی کر دیں جس سے آپ کے مارکس کٹ جائیں تو آپ نے اس کو پیپر میں ایسا ہی کرنا ہے وی آئی آگیا وی ایف آگیا اب آپ کو ٹائم تو نہیں گیون لیکن فاصلہ گیون ہے جس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے وہ کتنا ہے وہ 5 سینٹی میٹر کے ایکول ہے 5 کو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کریں 0.05 میٹر آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس فاصلہ آ گیا اب آپ سب سے پہلے کیا کریں ایکسیلریشن فائنڈ کر لیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ فورس فائنڈ کریں مین آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ فیسے فورس فائنڈ کرنا ہے جو آپ کو سوال میں کہا گیا ہے الیکٹرون کے اوپر ریکوائیڈ فورس فائنڈ کرنی ہے جتنی فورس لگنے سے وہ 5 سینٹی میٹر موو کرنے کے اندر اندر جو ہے وہ یہ والی ویلاؤسٹی یہ کرنے تو فورس فائنڈ کرنے کے لیے پہلے ایکسیلریشن فائنڈ کرتے ہیں ایکسیلریشن کے لیے جب بی آئی بی ایف اور ایس فاصلہ دیا ہو تو ہمیشہ تھرڈ ایکویشن اف موشن لگانی چاہیے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایکسیلریشن اف موشن ٹو اے ایس اس ایکوال ٹو وی ایف سکیئر مائنس وی آئی سکیئر یہاں سے آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اے کو تو آپ اس کو ادھر لاکھے ڈیوائیڈ کر لیں وی ایف سکیئر مائنس وی آئی سکیئر اوور میں دی نومینیٹر کے نیچے آپ کے پاس سر ٹو ایس آ جائے گا اب آ جائیں آگے اور ویلیوز پوٹ کر دیں وی ایف کتنا ہے آپ کے پاس ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ٹو ایس آگر سیون اس کا سکیئر ہو جائے گا ملٹیپلائیڈ بائی آپ کے پاس سوری ملٹیپلائیڈ نہیں کریں گے آپ اس میں سے مائنس کریں گے زیرو کے سکیئر کو کیونکہ وی آئی زیرو ہے ڈیوائیڈ کریں گے ٹو ایس سے ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ایس کو پوٹ کرنا ہے سینٹ میٹرز میں سوری تو زیرو پائنٹ زیرو پائی پوٹ کریں اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس ایکسیلریشن جو الیکٹرون فیل کرے گا وہ آ جائے گا ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ایس کو پوٹ کریں گے لیکن آپ دیکھئے گا جتنا زیادہ ایکسیلریشن ہے فورس اتنے ہی کام آئے گی تو فورس فائنڈ کرنے کے لیے اب ہم فارمولہ لگاتے ہیں فیس ایکوال ٹو ایم اے ماس کی جگہ ویلیو پوٹ کریں الیکٹرون کے ماس کی نائن پوائنٹ ون انٹو ٹین ایس اور مائنس ترٹی ون یہاں اس ٹیج پہ یونٹس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یونٹس ضرور لکھیں فسے ایکسیلریشن کو آگے پوٹ کریں وہ کتنا ہے فور ملٹیپلائیڈ بائی ٹین پس پور کفٹین جب آپ یہ ساری کیلکولیشن کریں گے تو آپ کے پاس تقریباً 3.6 انٹو ٹین ریز ٹو پاور مائنس ففٹین آنسر آ جائے گا فورس کا یونٹ کیا ہوتا ہے نیوٹن وہ ساتھ لکھ دیں وہ سوال کمپلیٹ ہو گیا